نمشکار سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل کرمیر میں پچھلے ویڈیو میں ہم نے دو ویڈیو بڑھے تھے اس میں جو بی لائس جیرو فور ایکجام دسمبر دو جار پیس یعنی جو جنوبی بی سوالوں کے لیے یہ بی لائس جیرو فور کا جو پیپر ہوا تھا یہ گروہ فسٹ کا جو پیپر ہے اس گروہ فسٹ کے جو یہ سیکشن کے دو سوال میں نے کروا دیا ابھی اس گروہ فسٹ کا جو تیسا سوال ہے ٹرپل سیک اکوڈنگ وہ ہمیں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا یہ سوال آیا تھا فرنٹیوز آف ایجوکیشن اے کے سرما سوری اے کے ویشے اینڈ بی ایم سرما ان کی رائٹرز ہیں اب یہ وولیمز ہیں جو اس کی دو تین وولیمز ہیں پہلی وولیم تھی بیسک آف ایجوکیشن پیڈاگوگیس اینڈ لیویری تھرڈ ایٹ ٹیکنلوزیکل ایڈوانس سیج اور میک من انڈیا نیو دیلی 2004 ایڈر انڈ فورمیشن میں اس کے کال نمبر تی جو ایجوکیشن کیا ہی ہے اور پی فور وان ٹو پی فور ثری ایکسس نمبر یہاں سے یہاں پر تی رکھے ایکسس نمبر پرسٹ وولیم کے یہ چودہ سیکنڈ کے پندرہ اور تھرڑ کے یہ سوڑا ہے تو اس طرح کا جدی سوال آتا ہے آپ کے ٹرپل سی میں تو آپ کو یہ سوال کر لینا چاہیے کیونکہ اس میں انٹرییں بہت کم بنتی ہیں اور چاہے انٹرییں زیادہ کریں یا چاہے کم کریں لیکن سوال تو ہمیں نمبر تو اتنے ہی ملتی ہے تو ہم کم سمیہ میں اچھا سوال کریں تو اس نظر سے یہ اچھا سوال ہے اور آنے والے ٹائم میں جب آپ کا آگامی پرقصہ سے پہلے جب بھی ٹائم ٹیبل جاری ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایک جام میں کس طرح کے سوال کرنا چاہیے اور کس طرح کے سوال چھوڑنا چاہیے چلیے بنا دیر کیاوئے سوال کو سمجھ لیتے ہیں تو اس سوال کو بھی سوال جب آپ حل کرتے ہیں تو اس سوال کے کروانک لگتے ہیں اس کی پدت یہاں پر لگتے ہیں اور سوچی کرنے میں جو بھی ہم سوال کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو مند انٹری یا مکہ پروسٹی ہے وہ ہمیں بنانے پڑتے ہیں تو یہاں پر آپ مند انٹری لکھیں گے اب اگلا جو بھی کارڈ ہوگا اس میں سب سے پہلے یہاں پر مند انٹری میں کال نمبر آپ لکھا جاتا ہے وہ پینسل سے جیسا سوال میں دی رکھا ویسا کا ویسا آپ کو لکھنا ہے اس کی جشٹ بات جو رائٹر کے ہیں رائٹر کا نام لکھنا ہے اس میں رائٹر دو ہے ایکی سرما اور سوری ایکی ویشے اور بی ام سرما بھی کبکار عسو کمار ہیں ایک ایک یعنی اس اگر نام رینے فیر وہ یعنی ایسا ہے سندر سے پگر انگسہ رFlroom تو بی ام میں فیرے کل نام جو بھی دیا نام ہوتا ہے اسی ویشت بات ملہ رہت بھی Präsident یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو سرنیم پہلے لکھ دیا وہ سرنیم آپ کو یہاں کپیٹل لیٹر میں لکھنا ہے ویشیا کوشٹک میں ایک کے انڈ سرما بی ایم پھر پور نمرا آپ کو یہاں ضرور لگانا ہے اس کے بعد اس کا ٹائٹل لکھنا ہے ٹائٹل جو سوال میں دیا ہوا ہے کتاب کا وہ فرنٹیرز آف ایجیوکیشن وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اور یہ وولیوم ہے تو اس نجریے سے وولیوم بھی لکھنی پڑی گا ایڈیسن ہوتا تو تھرڈ ایڈیسن ہوگر وہ لکھا جاتا لیکن یہ ایڈیسن اس کا نہیں ہے تو تھرڈ وولیوم کا بھی اور پونڈ ورام لگے گا اس کے بعد یہ وولیوم سارے دی ہوئی ہے تو ایجیوٹ یہاں پر آپ اتار دیں گے جیسی کی ہے ویسی کی ویسی آپ یہاں اتار دیں گے اور اس کے بعد یہ جو لاشٹ میں آپ کے ایکسس نمبر یہاں لکھتے ہیں وہ لکھ دیں گے اب اس کے بعد جیسٹ اسی کے پیچھے ہم ٹریسنگ بناتے ہیں ٹریسنگ میں کیا ہوتا ہے جو کول نمر ہے وہ سب سے پہلے کلاس انڈیکس اس میں ٹی اے کی ہے ٹی کا سیدھا ایڈیوکیشن آپ جب ورگی کرن کرتے تھا آپ کو پتائیے تو یہ چین پروسیجر میں آپ کولن کی ساتھا سے آپ یہ ڈونڈ لیں گے اب جب آپ جو ٹریسنگ ہوتی ہے مین کارڈ کے جیسٹ پیچھے ہی ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ ایک لانڈ لکھ سکتے ہیں کوئی تو سیدھا ٹریسنگ ہی لکھ دیتا ہے لیکن آپ ٹریسنگ ایڈ دا بیک اوپ مین کارڈ لکھ دیتے ہیں تو جو کوپی چیک کرتا ہے اس کے دماغ پر اچھا پرپا پڑتا ہے کہ اس ٹی کو پتا ہے کہ یہ مین کارڈ کے پیچھے ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو بک انڈیکس سوری جو سی آئی ہوتی جو کلاس انڈیکس انٹری ہوتی ہے یعنی جو چین پروسیجر سے جو چیز لیئے وہ سیدھا سیدھا آپ یہاں لکھ دیتے ہو باقی پیچھے والا سوال میں زیادہ تھی لیکن اس میں ایک ہی ہے تو سیدھا یہاں لکھ دیا اس کے بعد کیا لکھتے ہیں رائٹر کا نام لکھتے ہیں رائٹر یہاں اس میں دو تھے تو ایک اے ویشے اور دوسرا بی ایم سرما تو جو پہلے لکھا کو ان کو پہلے رکھا ویشے کو ایک اے سرما بی ایم اب دوبارہ کیا کریں گے بی ایم جو سرما ہیں ان کو پہلے لے لیں گے ویشے جو ویشے کو بعد میں تو یہ سرما بی ایم یعنی کی سرنم ہم پہلے رکھیں گے اور ویشے اے کے اور دوسری چیز جس میں کوئی سی ویش ہے نہیں بس اتنا ہی ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اسی کا جو کلاس انڈیکس انڈری بنائے گے یا کلاس انڈیکس انڈری فرسٹ میں نہیں لکھا کیوں نہیں لکھا کیوں کہ ایک ہی یہ اس لیے نہیں لکھا اگر دو اور ہوتی تو میں یہاں پر ایک لگا دیتا تو یہ ایجوکیسن لکھا ایجوکیسن کے بعد وہ ہی ہم کلاس انڈیکس انڈری میں لائنڈ ل لکھتے ہیں فور دوکیمنٹس انڈس کلاس انڈس کلاس انڈس سیدھا کلاس انڈیس پارٹ پارٹ آپ کٹلوگ انڈر تھا وہ ساری لائنڈ آپ یہاں پر لکھیں گے آپ کو یاد کرنے پڑے گی کانٹرسٹ کرنے پڑے گی اور پھر ایجوکیسن کا جو کلاس نمبر آپ نے چین پروسیجن ملیا تھا وہ سیدھا پینلسل سے آپ یہاں لکھ دیں گے اس کے بعد کیا لکھیں گے اوثر انٹری جو یہ دو اوثر ہیں اس کی پہلے اس کی بنے گی اور پھر اس کی بنے گی تو پہلے ویشے کوشٹک میں ایک ہی انڈس شرما بی ایم پھر لاشٹ میں پونڈ برام جرور لگنا ہے اور اس کے بعد جو کتاب کا ٹائٹل ہے جو آپ نے مین انٹری میں لیا ہے وہ سارا یہاں لگ دیں گے پھر وہ جیسا آپ مین انٹری میں دوبارہ آپ کو میں بتا دیں ٹائٹل کیا رکھا تھا ہم نے وہ سیم ٹو سیم آگا یہ فرنٹی ایس آف ایجوکیسن تھرڈ بولیوں یہ آئے گا اور اس کے بعد جو جو کول نمبر پینسل سے لکھنا جیسا سوال میں دے رکھے ہیں ویشے کے ویشے آپ کو یہاں پر لکھنے ہیں اس کے بعد یہ سیکنڈ نمبر جو اوثر ہے اسی کی انٹری ہم کریں گے اوثر بک انڈیکس انٹری سیکنڈ سرما بی ایم اینڈ ویشے اے کے اور پھر ٹائٹل جیسا سوال میں دے رکھا ہے اور پھر کول نمبر جو سوال میں دے رکھے جیسے کی جیسے آپ کو اتارانے وہ بھی پینسل سے تو اس طریقے سے ہم نے پھرکشا دسمبر 2020 بیلیس جیرو فور گروپ ہسٹ کے اس سیکنڈ کے جو ٹرپل سی کے تینوں سوال وہ میں نے آپ کو کرا دیئے ہیں آپ کو حالانکہ ایک ہی کرنا تھا لیکن میں نے آپ کو تین سوال تینوں ہی سمجھا دیئے اور اگلے ویڈیو میں جو سیکنڈ بھی ہوتا ہے اس کے ایسی آر ٹو کے پدتی سے آپ کو میں بتاؤں گا اور اسی کا جو پی ڈیو بلنک ہے اس ویڈیو کے ڈسکسن میں ٹیلی گرام چینل ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گا اور یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا کے نوٹی پسند آل پر کلک کر دیں جیسے ہی میں اس طرح کا مہتپون ویڈیو بڑھوں گا اس کا نوٹیس آپ کو مل جائے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تکلی دھنیواد